دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو بہترین بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھونی کی بلے بازی دیکھ آئی پیل دگجوں نے کی عجیب و غریب مانگ جیاں دوستو چیرنے کی دلی کے خلاف ستائیس رن سے جیت کے بعد دھونی کی زبردست بلے بازی اور کپتانی کو دیکھ کر آئی پیل دگجوں نے بیان جاری کیا آئی پیل کے دگجوں نے دھونی کے بارے میں عجیب و غریب مانگ رکھتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیاروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار آئی پیل کے دگجوں نے دھونی کو لے کر کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی اور روحیت شرما میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو چیننے اور دلی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک مقابلے میں دلی کو ستائیسے رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس مقابلے میں چیننے کی ٹیم ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو سرسٹھر کے نقصان پر بنا پائی جہاں پر ریتوراج گائکوار نے چوبیس، شیوام دوبے نے پچیس امباتھی رائیڈو نے تیس تو وہیں رویندر جڑے جا اور اجنگ کے رہانے نے اکیس رن کا یوگدان دیا اس کے علاوہ کپتان دھونی نے نو گیندوں پر ایک چوکے دو چکے کی مدد سے بیس رن کی تابر توڑ پاری کھیلی حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اُتری دلی کے پاور پلے میں تین وکیٹ گر گئے لیکن دلی کی ٹیم کے لیے منیش پانڈے نے ستائیس رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ روسوں نے پیتیس رن کا یوگدان دیا ساتھ میں اکشر پٹیل نے بارہ گیندوں پر اکتیس رن کی وز پھوٹک پاری کھیلی اس کے علاوہ سالٹ نے سترہ رن بنائے اور ڈیویڈ وارنر شون نے رن بنا پائے جس کے چلتے دلی ایک سو چالیس رن آٹھ وگٹ کے نقصان پر بنا پائی اور اس مقابلے کو ستائیس رن سے ہار گیا ایسے میں چیننی کی جیت کے بعد دھونی پر آئی پیل دگجو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں سوریش رنہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں چیننی کی ٹیم کی جیت کے ہیرو مہندر سنگھ دھونی رہے ہیں مہندر سنگھ دھونی نے زبردست کپتانی کرتے ہوئے اس مقابلے میں چیننی کی ٹیم کو جیت دلائی ہے چیننی کی ٹیم کے لیے دھونی کا رنہ سب سے محتوپون ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھونی جس انداز سے بہترین بلیبازی اور کپتانی اس عمر میں کر رہے ہیں اسے دیکھ ہماری درخواست ہے کہ دھونی کو بھارتے ٹیم میں دوبارہ سے شامل کیا جائے جس سے جس کے چلتے دھونی بھارت کو ورلڈ کپ آرام سے جتانے کا کاررے کر سکتے ہیں تو وہیں اے بی ڈیویلیئرز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں چیننی کی ٹیم کو جیت کے ہیرو دھونی رہے ہیں دھونی کے اندر آج بھی ویسی شمتہ ہے جو پچھلے پندرہ سال پہلے بھی دیکھنے کو ملی تھی دھونی کے بینا چیننی اور آئی پیل پوری طریقے سے ادھورہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننی کی ٹیم کے لیے دھونی سب سے محتوپون کھلا رہی ہیں دھونی جس انداز سے بلے بازی اور کپتانی کر رہے ہیں اگر ان کو بھارتیہ ٹیم میں شامل کر لیا جائے تو بھارتیہ ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنے میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا ایسے میں میری درخواست ہے دھونی کو ضرور شامل کریں تو وہیں پولارٹ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں چیننی کو جیت دلانے والے کھلاڑی دھونی رہے ہیں دھونی کے اندر وہ قابلیت ہے جو شاید کسی اور کھلاڑی کے اندر نہیں ہو سکتی دھونی انتیم سمیں پر وز بھوٹک بلے بازی کرتے ہیں ساتھ میں ٹیم کو بہترین کپتانی کے دم پر آگے لے جانے کا کار رہے کر سکتے ہیں جو بے حد کم کھلاڑی کے اندر قابلیت ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھونی کی اسی خاصیت کے چلتے انہیں بھارتیہ ٹیم میں دوبارہ سے شامل کر لیا جائے تو بھارتیہ ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنے سے کوئی نہیں روک پائے گا ایسے میں دھونی کو دوبارہ ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی کو دوبارہ سے بھارتیہ ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے وال